سلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر نصب تو دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں انٹرنیشنل جو خبریں محصول ہوتی ہیں ان کی پوری ڈسکشن اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے گراف کو فالو کر کے ہم ان کوائن میں ٹریڈ لے سکیں ہی دینے والا ہوں کچھ ایسے کوائن کے بارے میں جنہوں نے ریسنٹلی راتوں رات کئی دوستوں کو کروڑ پتی بنا دیا اور وہ جانتے تھے کہ ان کوائن کے اندر رسک فیکٹر جو تھا وہ نائنٹی نائن پرسنٹ سے بھی کہیں زیادہ تھا مجھے ایسے کہنا چاہیے کہ شاید ان کے اندر فائیو انڈر پرسنٹ رسک تھا کئی کمانے والے اس میں سے کما گئے اور ابھی بھی اس کے اندر چام موجود ہے اس کوائن کی پوری ڈسکشن اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں ہاپ فولی کہ آپ کا بھی اس کے ساتھ اتفاق ہوا ہوگا لیکن آپ کا نقصان نہ ہوا کیونکہ جنہوں نے بھی اس کوائن کے اندر پیسہ لگایا وہ اس وقت بری طرح سفرک ہو چکے ہیں ماننا دوستو آج آپ کو خود ہوگا کہ آپ جان بوجھ کے ان کوائن کی طرف جاتے ہیں یا آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوائن آپ کے لئے ہامفل ہیں سو کرپٹو کی آر میں ایسے کوائن آتے رہے تھے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن سوچنا آپ نے ہے کہ آپ کو یہ کوائن میں نے کبھی کیوں ریکمنڈ نہیں کیے then otherwise اس کی update ضرور میں نے دی تھی اور میں دیتا رہتا ہوں کہ جی یہ کوائن مارکٹ میں آ چکا ہے اور یہ اس طرح کر رہا ہے اور اس کی fluctuation بڑی ہامفل ہے سو آگے بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے آپ سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن اور all کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ آنے والے دنوں میں آپ سے کرپٹو سے جڑی کوئی بھی ایک خبر اور اس کا notification miss نہ ہو سکے تو دوستو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف آغاز لیتے ہیں سرمایہ کاری سے جو کل ہماری midnight ویڈیو کے درمیان 1.23 trillion پر جا چکی تھی مارکٹ نے صبح ہوتے ہی کچھ بہتری دکھائی ہے 10 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور btc dominance پیک کم ہو رہی ہے btc dominance کم ہونے کی وجہ سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ altcoin نے ہمیں پھر سے trade دی ہے کن altcoin نے جو بھی coins میں نے دوستو کل آپ کو رات کو midnight ویڈیو میں ریکمینٹ کیے تھے اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ midnight کی بائنگ کچھ اور ہوتی ہے اس کا بائنگ کرنا اور صبح سیل کر دینا وہ کچھ اور ہوتا ہے اور صبح کی صورتحال کتن ایک جوسرے سے میچ نہیں کرتی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے bitcoin کے price کی یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں صرف اور صرف 70 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے لیکن بقیہ coin جو باقی coin بچتے ہیں ان کی صورتحال دیکھنے کے لائق ہے آج کے سیشن میں لازمی ان میں ایک اچھی trade دیکھنے کو مل رہی ہے ایتھریم کے price میں 8 ڈالر کا اضافہ ہوا ایک ٹائم آیا یہ 18 پھر 08 تک گیا لیکن دوبارہ سے جلدی واپس آ گیا اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر تھیٹر coin کی بات کریں ہیں USTC کی تو ان کی performance جو ہے بق کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے third one coin جو میں نے آپ کو رات کو recommend کیا تھا دوبارہ جس کی ہم نے ابھی freshly entry کی ہے BNB وہ کل رات کو ہم نے 287 پہ آپ کو buying کی recommendation ہوئی تھی اور 285 کی بھی so اس وقت ہم اگر 287 کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں اس وقت قریب 3.79 سنٹ کا profit ہو رہا ہے BNB سے so یہ ایک فائدہ ہو گیا کہ midnight میں اس کے price اکثر ہمیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں BNB step by step اپنی پرانی routine پہ آ چکا ہے تقریبا 95% اب آگے بڑھتے ہیں دوستو کے کون سے coins ہیں جنہوں نے رات سے لکھے اب تک ہمیں performance دی تو solana میں ہمیں صرف 20 سنٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے nothing else dot جہاں پر struck ہے completely TRX بھی اور رات کو جو میں نے آپ سے اچانک نیوز شیئر کی تھی شیبا اینو کو لے کر اس کا ابھی تک شیبا اینو پہ کوئی خاص سا impact نہیں آیا 4-0-10-20 پہ تھا شیبا اینو اس وقت ہے 4-0-10-56 پہ so شیبا اینو دوستو blue waves کے ان ہونے کے باوجود کوئی moment نہیں دے رہا اور downfall کرتا ہی چلا جا رہا ہے ابھی فال تو نہیں کیا رات سے لکھے اب تک لیکن ایک support بنی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر اور کچھ اور نیوز بھی ہمارے پاس مجود ہیں وہ میں separate ڈیاب سے شیئر کرنے والا ہوں شیبا اینو سے لے کر اور انشاءاللہ اب پولکا ڈوٹ کی بات کریں گے یہاں پر sorry chain link کو یہاں پر add کریں گے chain link اس وقت 10 سینٹ کی کمی کا شکار ہے LTC میں کچھ بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے 12-13 سینٹ کی شکل میں کیونکہ ابھی recently ساؤتھ کوریا کی exchanges پہ deal list ہونے کے بعد اس کو ایک تھوڑا سا جھٹکہ لگا تھا لیکن پھر بھی آپ نے ابھی LTC میں trade نہیں کرنی کیونکہ یہ اگر وہاں پر یہ مسئلہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ساؤتھ کوریا کی exchanges پہ تو بائن آس بھی active ہوگا اس کے اوپر لازم اور اگر بائن آس اسے deal list کر دیتا ہے LTC کوگلے 15 دن تک تو پھر یہ صرف چھوٹی exchanges کے قابل رہ جائے گا اور اس کے price بڑی بری طرح گر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے اور آج میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کوئی 3-4 دن بعد آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ new audience add ہوتی چلی جاتی ہے کہ please جب تک آپ ایک trade close نہ کر لیں اگلی trade مت لگائیں اور اپنے پاس UST کو زیادہ ترکھنے کی ترجیدیں اس market میں ابھی جو market چل رہی ہے آگے کی کیا صورتحال ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں گا add کرتے ہیں اب یہاں پر near کو دوستو تو near میں بھی کوئی خاصی moment نہیں آئی بلکہ 4 cent کی کمی ہوئی ہے یہاں پر ہم بات کریں گے بی سی ایچ اور ایکس ایم آر کی دوستو بی سی ایچ جو ہے وہ ایک ڈالر کی profit دے رہا ہے ہمیں اور ایکس ایم آر میں بھی صرف دو ڈالر کی profit ہوئی تھی وہ بھی اب کام ہو کر یعنی کہ یہ دونوں جو میں نے آپ کو mid night میں recommend کیے تھے اس نے کوئی خاصی trade نہیں دی کیونکہ market میں moment نہیں آئی لیکن اچھی سب سے بات یہ ہے دوستو کہ ہم loss میں نہیں ہیں اور جب market انشاءاللہ بہتر ہوگی یہی بی سی ایچ اور ایکس ایم آر ہمیں ہر market میں دس دس ڈالر آٹھا ڈالر کی profit دے گا ایچ سیشن میں فردر میں یہاں پر کوسمو کو ایٹ کر لیتے ہیں دوستو کوسمو کو آپ use کر سکتے ہیں اس وقت future trade کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی future trade والوں کو مشورہ نہیں دیا لیکن ہمیں کیونکہ بہت زیادہ کوسمو کو future trade میں short trade کے لیے use کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں long short لگاتے ہیں تو یہ آپ کو ایک اچھی profit دے سکتا ہے کوشش کیجئے گا کیونکہ میں future کا promoter نہیں ہوں سیدھی سی بات ہے اگر آپ future trade lover ہیں آپ بار بار insist کرتے ہیں ہمیں ہمارے admins کو تو میں دوستو آپ کو as a business point of view آپ کو سمجھانا جاؤں گا کہ کوشش کریں کہ support trade کر لیں اگر آپ نہیں کر سکتے سے زیادہ trade مت کریں کیونکہ جب آپ کا pin point liquid کا آئے گا اور market گر جاتی ہے تو آپ بہت برے اڑ جائیں گے سو آپ اگر لگانا چاہتے ہیں تو short trade لگائیے گا کوسمو میں یہ آپ کے لیے ایک اچھا point of view رہے گا آگے بڑھتے ہیں دوستو ہم جتنی بھی یہاں پر آپ بات کرنے والے ہیں صرف support trade کی ہوگی ایک عدد coin میں آپ کو daily کی market میں future کو لے کر recommend کر دیا کروں گا لیکن please future سے پھر بھی میری request ہوگی کہ آپ praise کریں اس میں آپ کا سرمایہ قطن نہیں بچتا liquid ہو جاتا ہے آپ zero ہو جاتے ہیں سو اب بڑھتے ہیں اپنے point of view کی طرف ape coin میں total ملا کر کے دوستو بارہ سنٹ کی کمی ہوئی ہے kcs بھی اس market میں ہمیں trade نہیں دے سکا ہماری buying ہے 15.90 کی اگر آپ نے 15.90 کے buying کر لکھی ہے تو hold رکھیں آپ کو ایک اچھی theta نے بڑی مدد بات سر اٹھایا ہے theta coin آج ہمیں ایک strong way میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سو theta کی جتنی بھی آپ دوستوں کی پرانی buying ہے اس کے سمجھ لیں clear ہونے کا دن آ چکا ہے z cash کی بات کریں گے تو z cash یہاں پر سکھا ہے اور آپ further detail میں پوری market یہاں پر crash ہے x ec کا دوستو ہم wait کر رہے ہیں entry کا اگر کسی بھی وقت x ec pump کرنے لگ جاتا ہے یا اس کے اندر capitalization آنے لگ جائے گی تو آپ کو تمام گروپ میں میری طرف سے انشاءاللہ admin جو ہیں وہ آپ کو signals دے دیں گے کہ آپ buy کر لیں یہاں پر drone coin جو superbly behave کر رہا تھا market میں سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے drone ftm waves سب ہی struck ہیں further detail میں دوستو market یہاں پر discuss کرنے کے قابل ہی نہیں ہے zil بھی struck ہے اور یہاں پر pancake swap بھی further میں gmt وہ one ڈالر میں جانے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر سے اس میں struck ہو گیا ksm بھی یہاں پر struck ہے دوستو ksm کی جو رات کو میں نے آپ recommendation کی تھی double six 76 اور یہ بھی double six point 73 پر دیکھنے کو مل رہا ہے last میں ہم دوستو یہاں پر ریٹ کر لیتے ہیں omg کو اور jlmr کو omg بڑی مدد بعد top 100 میں آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہماری اگر entry ہوگی تو 2.50 کی آپ کو 1 ڈالر کی ایک اچھی trade دے سکتا ہے jlmr آپ چاہیں تو 1.20 کی limit لگا دیں لیکن btc کے candle chart کو follow کر دوستو اس سے پہلے کہ btc اور ethereum کے candle chart کو open trade کے لیے اس سے پہلے اب بھڑھتے ہیں اس coin کی طرف جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا یعنی یونی پروٹوکول کا یہ project ہے جب یہ مارکٹ میں دوستو آتا ہے تو کتنی دیر تک خاموشی سے 2.60 پہ یہ کھڑا رہتا ہے اب ظاہری بات ہے crypto owners بڑے شاتر ہوتے ہیں پہلے تو آپ اگر مجھے follow کر رہی ہیں تو پلیز اس بات کو سمجھیں کہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی مشین چلا رہی ہے دیکھیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہر بند آج کل ایک بات کر رہا ہے ساری دنیا ریبورٹ ہو جائے گی ساری دنیا بوٹ پہ چلے گی ریبورٹ چلائے گی ایک بات یاد رکھئے گا اینڈ پہ ریبورٹ کو بھی چلائے گا انسان ہی ایک انسان ہوگا جو بوٹ کو منجز کر رہا گا اس کی ڈیوائس پہ ڈیجٹ لکھے گا اور وہ اسی طرح بیہیو کرے گا بوٹ کو حکم دینے والا بل آخر اینڈ پہ ہوگا انسان ہی تو چلے مان لے بوٹ کے تھو بھی کرپٹو چل رہی ہے اس کا کوئن چل رہا ہے کسی بھی اندر کا تو اس کے اندر سیٹلمنٹ اس کی ساری منجمنٹ کر انسان رہا ہے اور اس کے تیچھے ایک انسان کا اپنا دماغ ہے ریبورٹ کی اپنی کوئی اکل نہیں ہوتی سو اس کوئن نے مارکٹ میں کچھ نہیں کیا پہلے دنوں میں اچانک یہ کوئن دوستو بوسٹ مارتا ہے اور پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے یونی فائی پروٹوکول سے کسی نے آٹھ سو پرسنٹ ارننگ کی اور اینڈ پہ پھس کون گیا جس کو لاسٹ میں پتا چلا کہ یونی فائی پروٹوکول ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے یہ آپ کے لیے میں نے اوپن کیا یہ جو آپ ایفل ٹاور یہاں پہ بنا دیکھ جس بندے نے ان پیکس پہ انٹری لی اب وہ پروٹوکول لگا ہوتا ہے جیسے کہ اوشن پروٹوکول اور یونی فائی پروٹوکول کافی پروٹوکول کے کوئن ہیں ڈاؤ کے یہ سبھی مارکٹ میں ایک دن ایسا کرتے ہیں اچھی خاصی لوگوں کی دیاری لگواتے ہیں پروفٹ لگواتے اور اس کے بعد کلیپس اور ہو بھی سکتا ہے کہ کیا البتہ یہ ضرور میں نے اگاہی دی ہے کہ یہ 20 ڈالر سے 25 تک پمپ مارا ہے اگر آپ ایک مخصوص کوئن میں اب اس کے اوپر ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں تو ایسے کوئن کا حل ہوتا ہے صرف ایک 50 ڈالر پکڑیں اور چھوٹی چھوٹی انٹری لے کر فورن ایگزٹ لے لیں پھر اس کی سپورٹ کو فالو کریں سپورٹ اس کی بلاہر وہی ہوتی ہے جو 2.6 ہوگی اس کے نزدیک ترین آنے دیں نزدیک ترین کیا ہوگا اگر یہ 40 کا ہائی لگاتا ہے 20 میں آتا ہے تو 12 12 13 میں جس بھی دوست نے انٹری کی اس نے یونی آپ فورن ہائی یہ انویشن زون ہون ہوتے ہی آپ اس میں سے پروفٹ لے کر باہر نکل سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں جللی سے ایتھیریم اور بیٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرح یہاں پر بیٹ کوئن کی جو دوستو سپورٹ ہے وہ پچھلے 12 گھنٹوں میں بہت بیک ہوئی ہے قریب 29,500 پہ جا کر اس کی سپورٹ بنی ہے یہاں پر جو آپ سپورٹ دیکھ رہی ہیں وہ بھی ریفریش نہیں ہو سکی اور ریزسٹنس فیلال کل رات تک کہی ہے آج کا ریزسٹنس دوستو آپ کے سامنے کھڑا ہے 30,000 ہنڈر سے اوپر مارکٹ جا نہیں پا رہی اور جو کریش میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا رات کی مارکٹ میں وہ تھا 800 ڈالر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 800 ڈالر تک کی مارکٹ کریش کرے گی تو مارکٹ نے کریش کیا 600 ڈالر کا 600 ڈالر بیٹی سی کی مارکٹ لو کر گئی یعنی کہ کا لو لگایا ہے اب بڑھتے ہیں ہم آگے کی طرف کے ہمارا الحمدلللہ جو آپ کو بتایا ہوا ٹارگٹ تھا کریش کا وہ 8 تھا تو لہٰذا 6 تو ہو گیا یہ بات تو کلیر ہو گئی اب ہم مزید کیا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے پڑھا امپورٹنڈ دن کی کینڈل بن رہی ہے لیکن کریش کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیرش سپرنگ کینڈل بات میں بن جاتی ہے پھر یہاں پر بیرش مارو بوزو سمال کینڈل اس کے بعد بیرش یہاں پر ہیمر ہیٹ بن رہی ہے بہت ہی باری مارکٹ اپنے ایچ پہ کھڑی ہے پرائز لائن کے پرائز لائن کیا بن رہی ہے 29,990 یعنی کہ یہاں پر مارکٹ کسی بھی وقت کریش کر سکتی ہے اور ہمیں دون فال 1.31 کا دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا اب یہاں سے ہم اوپن کرتے ہیں دوستو 4 آر کینڈل چارٹ کو ہمیں دو پوائنٹ ایسے دیکھنے کو مل رہے ہیں جو بڑے قابل دید ہیں یعنی دیکھنے کے قابل ہیں اور اس تیسرے کو بھی آئٹ کر لیتے ہیں یہاں پر مارکٹ جتنی بھی امپروف تھی کل رات تک کر گئی اور یہاں پر بڑی امپروف پھر گئی یہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اب پھر سے جو امپروف منٹ کا سلسلہ ہے وہ بلکل چینج ہوا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مارکٹ نائن ہنڈرڈ ڈالر کا کریش مارے گی یعنی کہ ٹونٹی نائن تھاؤزن ہنڈرڈ تک مارکٹ جا سکتی ہے اور اگر پمپ ٹویلو اور میں ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں کیونکہ ابھی مارکٹ میں جو ٹرینڈ آرہا ہے وہ ڈاؤن ہی بن رہا ہے اور اس درمیان اس کی سٹرونگر زون وہی ہوگی تیس ہزار پانچ سو تھاوزن فائی ہنڈرڈ اور اکارڈنگ تو دا مارکٹ اس مارکٹ میں تھیٹا کیونکہ تھیٹا کے اندر پروٹینشل ایک مطویٰ پھر سے دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف ایک اہم ریکویسٹ میں یہی پہ آپ کو کر دوں کہ ایک آپ نے یہ سبھی کوئن بائی نہیں کرنے ہوتے ان میں سے ایک بائی کرنا ہوتا اور جب تک آپ ایک ٹریڈ کلوز نہ کر لیں اس مارکٹ میں اگلی ٹریڈ مت کریں اگر 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 اپنے پاس بی ٹی سی کوئنز کی بجائے یو ایس ڈی ٹی رکھ کر سبر کریں مارکٹ کے پر فارم کرنے کا اور آج کل آپ کی جتنی بھی ٹریڈ ہوں شورٹ ٹریڈ ہونی چاہیے لانگ ٹریڈ مد کی جگ اگر آپ لانگ کے لئے بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں سیپرر ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا بڑھتے ہیں ایتھرئیم کی طرف جا رہا ہے اور اس کا جو ریزسٹنس تھا وہ چینج ہی نہیں ہوا ابھی تک ایٹین ٹونٹی سیون جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میڈ نائٹ کا ہے آج اس کا جو ریزسٹنس لیول رہا وہ ایٹین زیرو ایٹ سے اوپر مارکٹ نہیں گئی سو اس کے درمیان آج آپ ٹریٹ دوستو بڑی مشکل لے چکے ہوں گے اور کیونکہ جو پروفٹ ویلیو ہے وہ زیرو کے برابر ہے اور اس کا جو کینڈل چارٹ ہے وہ ایٹین آج پی ٹی سی سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے پی ٹی سی میں جو صورتحال بن رہی ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکی ہیں ایٹی فرسٹ بائنگ سی ٹین سیکنڈ بائنگ اور تھرڈ سکسٹین سکسٹی فائی کسی بھی صورت آج ایتھری کریش کرتا ہے تو آپ نے سی ایٹی تو آپ کی ہو چکی ہو گی بائنگ سی ٹین ٹین پہ آپ مس ٹائپ ہو جاتی ہے تو پورے ویک کا جو پروفٹ ویلیو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پچھلے ویک بھی ہم نے ایتھری ایتھریم سے بہت اچھی ارننگ کی تھی بلکہ منڈے کو کی تھی اور اب چار دن اوپر ہو چکے ہیں اس میں سے ارننگ نکالنے میں اس طرح کامیاب سے ستر ڈالر کا ہوگا اور پچاس ایمپرویمنٹ ہوگی پچاس سے ستر کی ایمپرویمنٹ ہوگی اور ابھی مارکٹ کیونکہ بلکل ہی سلو ہو چکی ہے اور کل ہے آپ کے سامنے سیچڈے اور سنڈے بھی اور جب ویلز مارکٹ میں آ کر پچھلے چار ہفتوں سے ویلز آ کے مارکٹ کو تھوڑا سا پوش آپ دیتی ہیں کامیاب ہو جاتی ہیں اور ہم اس میں سے کرنی کر لیتے ہیں لہٰذا ابھی کی مارکٹ کی بات کر لیتے ہیں آج سکس تھرٹی پی ایم کے بعد بہت ہی مارکٹ میں کچھ آپ کو نیو ٹرینڈ بنتے ہوئے سرکلز بھی دکھائی ہے اور ویکر زون ہوگی سترہ سو پچاس سے بھی اگر یہ نیچے چلی گئی تو بڑی زبردست ویکر زون سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ نے جس کوئن میں ٹریٹ کرنی ہے بین بی سیکنڈ میں ایڈ کر لی جی ایم آر سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہتا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ